ہنڈی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ پرتیک نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں نمسکار میں شیشر کرشن شرمہ بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج بات سوشیل کمار جی کی سوشیل کمار یعنی سال 1964 کی بلوک بسٹر فلم دوستی کے دو نائکوں میں سے ایک پیروس الاشار بیساکی کا سہارا لیے پردے کا دیویانگ کشور رامنات دراصل سال 2014 میں ریڈیو چینل بگ ایف ایم نائنٹی ٹو پائنٹ سیون کے کاریکرم سوہنا سفر کو ایک شروطہ کا پتر ملا جس میں انہوں نے فرم دوستی کے دونوں کلاکاروں صدیر کمار اور سوشیل کمار کے بارے میں جانکاری دینے کا انرود کیا تھا چونکہ میں اس کاریکرم سے بطور سرچر اور لیکھک جڑا ہوا تھا اس لیے وہ سوال ایمیل دورہ مجھے بیج دیا گیا بہت کوششوں کے باوجود مجھے ان کلاکاروں کے بارے میں نیٹ پر صرف اتنی جانکاری ملی کہ ان دونوں کو اس دور کے ایک بڑے سٹار نے مروا دیا تھا ظاہر ہے یہ ایک بے سر پیر کی خبر تھی جسے گمبیرتہ سے لیا ہی نہیں جا سکتا تھا میں نے کوششیں جاری رکھی اور صورت نوازی ورشت پترکار اور بیتے ہوئے دن کے ابھن انگ شریح حریش رگونچی اور ایک فیس بک مطر کی ساہتہ سے گیارہ جولائے دوہزار چودہ کی شام میں سوشیل کمار جی سے ملنے میں کامیاب ہو ہی گیا سوشیل کمار جی کا جن چار جولائے انیس سو پینتالیس کو کراچی میں ایک سیوت پریوار میں ہوا تھا ان کے پریوار میں دادا دادی، ماتا پتا، دو چاچا اور چاچاؤں کے پتنیاں بچے ایک آلیشان مکان میں مل جل کر رہتے تھے سوشیل کمار جی کے پتا کا نام کشنچن سومایا اور ماں کا نام تنسی بائی تھا سومایا پریوار کا ڈرائی فروٹس کا اچھا خاصہ کاروبار تھا سوشیل جی بتاتے ہیں سندھی ہوتے ہوئے بھی ہماری بھاشا، دھانپان اور ریتی ریواج پر کچھ گجرات کی سنسکرٹی کا گہرہ اثر تھا سوشیل کمار جی صرف ڈھائی سال کے تھے جب دیش کا پٹوارہ ہوا اور سومایا پریوار کو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کراچی سے بھاگنا بڑا سومایا پریوار گجرات کے نفساری شہر میں آیا اور اپنا کاروبار جمالے کی کوشش کی لیکن لگاتار ہو رہے گھاٹے کی وجہ سے چھ سال بعد انہیں نفساری بھی چھوڑنا پڑا اب پھر سومایا پریوار ممبئی آ کر ماہم کی ایک چال میں رہنے لگا سوشیل کمار جی کہتے ہیں ابھی تو ہماری قسمت میں اور بھی برے دن دیکھنا لکھا تھا تمام ایشوارام اور سمپنتہ بھری زندگی جی چکے میرے دادا پتا اور دونوں چاچا کنگالی کے اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائے اور چاروں ہی ایک ایک کر کے سال بھر کے اندر اس دنیا کو الویدہ کہہ گئے ہمارے مالی حالات بد سے بددر ہوتے گئے اور ہمارا سنیت پریوار بکھر گیا میں اس وقت ماہم کے منسپل سکول میں تیسری ککشا میں پڑھ رہا تھا بڑوارے کے دوران میرے معاوصی موسا پاکستان سے سیدھے ممبئی چلے آئے تھے اور اب وہ یہاں پوری طرح جم چکے تھے ہمارے حالات دیکھ کر انہوں نے ماں اور ہم بچوں کو اپنے پاس ماہم سے چمبور بلا لیا تھا تین بہن بھائیوں میں میں سب سے بڑا تھا مجھ سے چھوٹی بہن اور پھر ایک بھائی میری عمر اس وقت نو سال تھی چمبور شفٹ ہونے کے بعد سوشیل جی کے ماں کو ال ان ٹی میں نوکری مل گئی جسے گھر کے حالات تھوڑا سنبھل گئے ادھر سوشیل جی کو چمبور کے منسپل سکول میں داخلہ دلا دیا گیا سوشیل جی کو ڈانس کا بہت شوق تھا اور گنپتی کے دوران ہونے والے ساروجنی کارکروموں میں وہ جم کر ڈانس کرتے تھے ایک روز کراچی کے ان کے ایک پرانے پریچت کشنلال بجاج ان کے گھر مہنچے کشنلال بجاج ملتانی تھے اور بٹوارے کے بعد ان کا پریوار آ کر دلی بس گیا تھا لیکن کشنلال ممبئی میں رہ کر فلموں میں چھوٹے موٹے رولز کیا کرتے تھے انہوں نے سوشیل جی کی ماں سے کہا کہ بیس پرسنٹ کمیشن لے کر وہ سوشیل جی کو فلموں میں کام دلائیں گے جسے ماں نے مان لیا سال انیس سو اٹھاون میں بنی سندھی فلم ابانہ سوشیل کمار جی کی بطا اور بال کا لکار پہلی فلم تھی اسی فلم سے ابھی نیتری سادنہ نے بھی اپنا ایکٹنگ کریئر شروع کیا تھا اس فلم کے نردے شک تھے دھرم کمار جو دیپک آشا کے نام سے لاہور میں بنی سال انیس سو چھیالیس کی فلم پرائے بس میں کے کھلنائے کا کردار ربھا چکے تھے دھرم کمار نے سال انیس سو پچپن کی گھمنٹ انیس سو ساٹھ کی روڈ نمبر تین سو تین انیس سو سٹھ سٹھ کی سنگدل اور انیس سو ستر کی مرڈر آن ہائیوے جیسی ہندی فلموں کا بھی نردیشن کیا تھا ابانہ کے بعد سوشیل کمار جی نے ایک اور سندھی فلم انصاف کتھے آ میں بھی کام کیا تھا جو سال انیس سو انسٹھ میں ریلیز ہوئی تھی سال انیس سو اٹھاون سے انیس سو پینسٹھ کے بیچ انہوں نے ایک درجن سے زیادہ ہندی فلموں میں بھی بطور بالکلہ کر کام کیا ادھر کشنلال بجاج انیس سو ساٹھ کے دشت کے شروعات میں ہی دلی واپس لوٹ گئے تھے جہاں کچھ دنوں بعد ان کا ندھن ہو گیا تھا سوشیل جی بتاتے ہیں سال انیس سو تریسٹھ کے فلم پھول بنے انگارے میں میرا کام راجشری پروڈکشنز کے تارا چند بڑھ جاتیا جی کی بیٹی راجشری کو بہت پسند آیا تھا اس لیے جب تارا چند جی نے سال انیس سو انسٹھ کی بانگلہ فلم لالو بھلو کا ہندی ریمیک دوستی پلان کی تو راجشری جی نے میرے نام کی سفارش کی اور اس طرح مجھے دوستی کے دو نائکوں میں سے ایک کی بھومی کا کے لیے چن لیا گیا فلم دوستی سپر ڈوپر ہٹ ہوئی اسے چھے فلم فیر ایوارڈز ملے مجھے مہراشت سرکار کی طرف سے بیسٹ ایکٹر کا پرسکار دیا گیا سوشیل کمار جی کہتے ہیں جب دوستی وارد سپر ڈوپر ہٹ بلکل ایک دم ہٹ تھی تو تارا چند نے ہمارے ساتھ میرے ساتھ اور سودیر کے ساتھ ٹین سار کا کانٹرک کیا تھا کہ سوشیل اور سودیر کو لے کے ان کی بہت بڑی پراننگ کی لے کے لکش برنانا چاہتے تھے تو پھر ہمیں all of sudden اندرہ گانڈی جی was the minister of information broadcast شاستری جی was the prime minister تو ہمیں وہاں پہ بھلایا کہا تھا تو مجھے کہا بھائی تم سوشیل آپ جاؤ موسکو میں کیونکہ انہوں کیا موسکو میں جب پچھے دکھائی گئی تھی تو سانسور کٹ گانے کٹ کے باقی پچھے دکھائی گئی تھی تو گورنمنٹ رشاہ سے the lame boy should come تو میں گیا تھا وہاں پہ موسیس گانڈی تھی راج صاحب تھے تو وہاں پہ میں تین چار آفتے رہا اور کھوپ یو ایسے سار گھوما بہت everything was بہر بہر گورنمنٹ روشیا اور جب میں واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ شدیر نے راشی چھوڑ دی کیونکہ شدیر کو ایو ایو ایم کی پچھے ملی تھی ڈاڈلا اور اس وقت تو مدراز کی ایو ایم کا بہت بڑا نام تھا تو انہوں نے تارہ چن جی سے کانفریکٹ توڑ دیا اور تارہ چن جی نے بھی ہمیں کہا کہ سوشیل ہماری بہت بڑی پلاننگ تھی تم دونوں کو لے کر میں بہت بہت سی پچھے نے بنانے والا ہوں لیکن یہ انڈسٹری میں بات پھیل گئی اور ہمیں کام ملنا مجھے تو کام ملنا بلکش بند ہو گیا تھا اور اس کے بعد میرا مند خھٹا ہو گیا فلم ڈسٹری سے کیونکہ اسے بعد مجھے دو تین پچھروں کا آفر آیا تھا میں وہاں پہ گیا بھی تھا لیکن لیکن میں یہ کیوں نہیں کہا جب کیا کرنا ہے ہوں تو میں نے کہا یہ کچھ ڈسائی بھی نہیں کر رہے ہیں میری عمر بڑھ رہی ہے اور بھی ہاتھو کچھ ایسا کچھ جاؤ گنا چھے لیکن میں شئے ایک اٹھا دیفنیٹ ٹھیکنگ جب اس وقت اے انڈیا کی ایڈ ایڈ کی ایڈ 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 پہ پڑھا جب میں نے اپنے پورا فیملی پیچر کا بیگراwn دیا تھا کہ دھول کا پھول ، شرمان شتیو باڈی ، کالا بزار ، مینے جینہ چک لیا ، دل بھی تیرے ہم بھی تیرے ، اور دوستی ، جب وہ رفیرنس میں نے دیا نا ، امن لوگ کو بہت بڑا امپریشن پڑا ، ایٹھو ان کو کوئی ساں نہیں پوچھا ، دے با اس کے کامالے میں نے ایک اسے کاملہ کیا ، اور میں نے اسے کاملہ کیا ، یہ کاملہ کیا ، پھر میں انڈریسٹی کو بھولی گیا بلکل ، اس کے بعد میں نے آنے ہی نہیں۔ حالانکہ تارا چند بڑھ جاتیا جی نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے سوشیل کمار جی کو سال 1968 کی فلم تقدیر میں ایک اہم رول دیا تھا۔ آخری بار سوشیل کمار جی ، سال 1973 کی فلم ہیرہ پنہ میں ایک چھوٹے سے رول میں نظر آئے تھے ، اور وہ رول فلائٹ پرسر کا ہی تھا۔ سوشیل کمار جی نے سال 1971 سے 2003 تک ایر انڈیا میں نوکری کی اور پھر ریٹائرمنٹ لے لیا۔ ان کی شادی سال 1978 میں ماہیم میں پڑوس میں رہنے والے کوٹوانی پریوار کی کوشی کوٹوانی سے ہوئی تھی۔ جن سے انہیں ایک بیٹی کرن ہے جو امریکہ کے فلوریڈا میں رہتی ہے۔ کرن کے پتی روی ناکپال ایک سوفوئر انجینئر ہے۔ سوشیل کمار جی کے انٹروی کا دوران میری ملاقات ان کی پتنی سے بھی ہوئی تھی۔ لیکن سال 2017 میں ان کی پتنی کا ندھن ہو گیا تھا۔ تب سے سوشیل جی اپنی بیٹی کے ساتھ امریکہ میں رہتے ہیں۔ حالانکہ سال میں دو تین مہینے وہ بھارت میں بھی گزارتے ہیں۔ چیمبور کی نوجیون سوسائٹی میں جہاں ان کا گھر ہے، ان کا چھوٹا بھائی، بہن اور چاچاؤں کے بچے بھی ان کے آس پاس ہی رہتے ہیں۔ سوشیل کمار جی سے میرا سمپرک لگاتار بنا ہوا ہے۔ حالی میں ستمبر کے مہینے میں میری ان سے ایک بار پھر سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان دنوں وہ بھارت میں ہی تھے۔ ستمبر کے آخری ہفتے میں وہ واپس امریکہ چلے گئے۔ اور اب بات صدیر کمار کی جو سوشیل کمار جی سے دو ڈھائی سال چھوٹے تھے۔ وہ ایک مراتھی پریوار سے تھے اور ان کا پورا نام صدیر کمار ساونت تھا۔ صدیر کمار پریل کے لال باغ علاقے میں رہتے تھے اور ان کے گھر میں ماتا پتا کے علاوہ ایک بڑی بہن شوہا اور چھوٹی چترا تھے۔ دوستی سے پہلے صدیر کمار 1964 کی ہی فرم سنت گیانیشور میں بھی کام کر چکے تھے۔ آگے چل کر انہوں نے 1966 کی فرم لادلا، 1968 کی مراتھی فرم گھر چیرانی اور 1969 کی جینے کی رہا میں بھی کام کیا لیکن ان کا کریئر زیادہ نہیں چل پایا۔ سوشیل کمار جی بتاتے ہیں انہیں سو ساٹھ کے دشرت کے آخر میں صدیر کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ لیکن شادی کے بعد انہیں ایک بھی فرم نہیں ملی اور وہ انڈسٹری سے باہر ہی ہو گئے۔ ادھر نوکری کی وجہ سے میرا ان سے ملنا جلنا بھی کم ہوتا چلا گیا۔ سال انہیں 1994 میں سوشیل کمار جی کینیڈا سے بھارت لوٹ رہے تھے کہ لندن میں انہیں ائر انڈیا کے ہی اپنے ایک سہ کرمی سے پتا چلا کہ صدیر کمار جی کا ندھن ہو گیا ہے۔ وہ سہ کرمی بھی مہراشترین ہی تھے۔ بھارت لوٹ کر سوشیل کمار جی صدیر کمار کے گھر گئے تو پتا چلا ان کے پتا پہلے ہی گزر گئے تھے۔ دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور اب گھر میں صدیر کمار کی ماں پتنی اور ایک بیٹی ہی رہ گئے تھے۔ سوشیل کمار جی بتاتے ہیں 1993 کے دنگوں کے دوران کھانا کھاتے وقت ہڈی پھنس جانے کی وجہ سے صدیر کے گلے میں زخم ہو گیا تھا۔ کرفیو کی وجہ سے صحیح وقت پر انہیں علاج نہیں مل پایا اور وہ زخم بڑھتا چلا گیا۔ آخر میں انہیں ٹاٹا اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا۔ جہاں وہ کئی مہینوں رہے اور انہیں نلی کے ذریعے لکوٹ فوڈ دیا جاتا رہا۔ لیکن وہ بچ نہیں پائے۔ کچھ سالوں بعد سوشیل جی ایک بار پھر سے صدیر کی ماں پتنی اور بیٹی کا حالچال پوچھنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ تو پتا چلا وہ لوگ ممبئی چھوڑ چکے ہیں۔ صدیر کی چھوٹی بہن چترہ کی شادی پونہ میں ہوئی تھی۔ اور وہ اپنی ماں بھاوی اور بھتی جی کو ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ تو یہ تھی کہانی سال 1964 کی بلوگ بسٹر فلم دوستی کے کلکار سوشیل کمار جی اور سوشیل کمار جی کی زبانی ان کے ساتھی کلکار صدیر کمار کی۔ سوشیل کمار جی کے ڈیٹیلڈ انٹرویو کا بلوگ بیتے ہوئے دن کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تو ملتے ہیں؟ بہت جلد ہندی سینیما کی کسی اور بھولی بسری شخصیت کسی بھولی بسری داستان کو لے کر۔ تب تک کے لئے اجازت دیجئے۔ نمسکرہ بلوگ بیتے ہوئے دن اب کتاب کی شکل میں۔ ڈیٹیلڈ اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیکھئے۔